السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں خوب اور آپ کی خیریت نیک مطلوب اور جو جو میرے چینل پر نیو ہیں پلیز اس کو سبسکرائب کیجئے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر نوٹیفکیشن جو ہے وہ ملتی رہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ بڑا نیک قسم کے ویڈاگ ہے کیونکہ یہ ملاد کا ویڈاگ ہے تو یہ میری تھوڑی سی پرانی ویڈیو پڑی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ خان صاحب کی مرگیوں کی طرح نہ تو میری ویڈیوز جو ان باکس میں پڑی ہوئی ہیں انڈے دے رہی ہیں تو نہ ان بچے دے رہی ہیں تو کیوں نہ ان پرانی ویڈیوز کو تھوڑے سے نئے سٹائل میں پیش کر دیا جائے اور جس آدھ میں مجھے یہ خیال آیا کہ بہت دنوں سے میں یہ جو سیاسی تڑکے لگا لگا آکے اپنی ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہوں اور آپ کے ترو نکال رہی ہوں یا ترا نکال رہی ہوں بھرہ جو بھی نکال رہی ہوں نکلتا جاتا ہے آگے آپ خود سمجھ دارے ہیں جو بھی لفظ ہوگا آپ اس کو خود ہی سیٹ کر لیجئے گا تو آج نہ ہم کوئی بھی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے آج ہم ساری اقیر سیاسی گفتگو کریں گے اور جی یہ ملاد ہو رہا ہے میرے سکول میں جہاں سے جی میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی اب دیکھیں جی ابتدائی تعلیم تو میں نے حاصل کر لی اب میں کوئی قائد عظم یا علامہ اقبال تو تھی نہیں کہ آلہ تعلیم کے لیے میں برطانیہ تشریف لے جاتی تو میں ادھر ہی کھیک ہاتی رہی منز کہ میں نے باقی کی تعلیم بھی جو ہے وہ خاندپور میں ہی حاصل کی پہلے سکول کا نام تھا جوہر موڈل سکول جو مجھے لگتا ہے کہ میرے سکول والوں نے مولانا محمد علی جوہر کے نام پر رکھا تھا کیونکہ وہاں ساتھ مولانا محمد علی جوہر کی پچر بھی لگی بھی ہوتی تھی بڑا سارا پورٹریٹ ان کا لگوا ہوتا تھا پھر اس کے بعد انہوں نے سمارٹ سکول کی فرانچائز لے لی تو پھر اب یہ سمارٹ سکول میں بدل گیا بہرحال یہ میرا سکول ہی ہے تو میں نے سوچا کہ آج اپنے سکول میں جائیں اور ملاد اٹینڈ کریں جو میری آنٹی ہیں وہ مجھے ہمیشہ بلاتی ہیں اور آنٹی کے ساتھ محبت کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں ان کی بڑی بریلینٹ سٹوڈنٹ تھی اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میری آنٹی کی نا تین بیٹیاں تھی جو میری پرنسپل تھی اور جی چوتھی میزہ بردستی بن گی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے گھر میں میری بہین تو کوئی تھی نہیں میں ایک لوتی تھی تو جو تینوں ان کی بیٹیاں تھی وہ میری فرینڈز تھی ایک میرے سے تھوڑی سے چھوٹی تھی ایک اس سے بھی چھوٹی تھی اور میں رہی حرفن مولا تو میں نا پھر سب کے ساتھ ہی فرینڈشپ کر لیتی ہوں پہلے میری بڑی کے ساتھ تھی بڑی پھر یونیورسٹی چل گی تو اس کے بعد میری پھر چھوٹی کے ساتھ ہوگی پھر اس سے بھی چھوٹی کے ساتھ ہوگی کہنے کا مطلب یہ کہ میں بڑی فرینڈلی ہوں ویسے میں اتنی سوشل نہیں ہوں لیکن میں فرینڈلی بہت ہوں سکول میں آ کے نا تو ساری وہ جو پرانی میموریز تھی نا ایک دم سے ٹرگر کریں اور سارا کچھ مجھے ایسے ون بائی ون کر کے یاد آنے لگ گیا میرے ابو جی جو تھے وہ اردو کے ٹیچر تھے گورنمنٹ سکول کے ٹیچر تھے اردو کے ٹیچر تھے لیکن انہیں پڑھایا مجھے انگلیش میڈیم سکول میں لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب میں گھر آتی تھی تو میرے ابو جی نا مجھ سے سلیٹ بھی لکھواتے تھے اور سلیٹ لکھ لکھ کے مجھے لگتا اس زمانے میں میرے ہاتھ جو تھے سلیٹی کلر کے ہو گئے تھے اور سلیٹ سے مجھے یاد آیا آپ لوگوں میں سے کس کس نے سلیٹیاں کھائی ہیں کیونکہ جب میں سکول سے واپس آتی تھی تو میں لازمی سلیٹیاں ضرور لیتی تھی اور وہ سلیٹی والے جو انکل تھے جن کی ریڈی پہ سلیٹیاں ہوتی تھی تو پھر وہ ایک کاغذ کے اندر وہ لمبی سلیٹیاں جو تھیں وہ لپیٹ کے دیتے تھے اور میں اس کو کچر 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 کھاتی ہوئی میں گھر واپس آتی تھی اور جی اگر سلیٹ کی باری ختم ہوتی تھی تو جی آ جاتی تھی تختی کی باری ابو جی نے اتنی تختی میرے سے لکھوائی اس کی وجہ یہ تھی کہ ابو جی چاہ رہے تھے کہ میری ایک تو رائٹنگ اچھی ہو جائے ہی پوچھے جیسا ہو گیا آپ کو پتہ نہیں اس زمانے میں کتنی پاکٹ منی ملتی ہوگی بہرحال مجھے تو ایک روپیہ ہی ملتا تھا اور اس ایک روپیہ کی ورد ہی تھی کہ میں زیادہ تو نہیں تو اتنا تو میں کہہ سکتی ہوں کہ کم سے کم وہ آج کے سو روپیہ کے شاید برابر میں ہوگا اور اس سے ایک روپیہ کی میتنی ساری چیزیں لے کے کھاتی ہوتی تھی ایک روپیہ کا سموسہ مطلب چوانی کا سموسہ بھی آ جاتا تھا اور بھی بہت ساری تین چار چیزیں آ جاتی تھیں اور بڑا انجوائے کرتے تھے آج کل کے بچوں کو تو خیر چوانی اٹھانی اور بارہ پیسے کا پتہ ہی نہیں ہے تو ہمارے لیے تو وہ ایک روپیہ جو تھا وہ بھی بڑا ہی قیمتی ہوتا تھا اتنا اب تو بچے بڑے پریولیجڈ ہیں تو جب ہم چھوٹے تھے تو اس زمانے میں تو بس ایسے تھا کہ ایک پینسل مل گی ایک ریزر مل گی اور ایک شاپنر مل گیا اور اس طرح کی بس مخصوص چیزیں ہوتی تھی جو ہمیں ملتی تھی اب تو بچے خیرہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی چیز گماتے ہیں اور رنگ برنگی ان کو چیزیں نظر آتی ہیں جب وہ بک شاپ پہ جاتے ہیں اور وہ خرید کے لے آتے ہیں تو پھر میں اپنی پاکٹ منی جامع کر کے تو مجھے بڑا شاک ہوتا تھا ریزرز خریدنے کا اس زمانے میں بڑی اچھی ریزرز آتی تھی اور ان کے اندر انہوں نے خوشبو ڈالی بھی ہوتی تھی تو مجھے ریزرز کا اور پینس کا بڑا ہی شاک ہوتا تھا تو پھر میں اپنا پیٹ کارٹ کارٹ کے جو پیسے جمع کرتی تھی تو پھر میں اسے اپنی پسند دیدہ جو چیزیں ہوتی تھی وہ خرید تھی ویسے تو میں اپنے گھر کی اپنے خاندان کے بڑی لادلی بچی تھی ہر چیز جو میں فرمائش کرتی تھی مل جاتی تھی بہرحال فضول خرچی کی مجھے اجازت نہیں تھی اور پھر یہاں مجھے اپنی دو ٹیچرز نظر آگئیں ایک میرے سکول کی ٹیچر تھی ایک میرے کالج کی ٹیچر تھی اور میں اتنی اموشنل ہو جاتی ہوں اپنی ٹیچرز کو دیکھ کے کہ آپ ایمیجن ہی نہیں کر سکتے میں تو رونا شروع کر دیتی ہوں ان کا ہاتھ پکڑ کے چومنا شروع کر دیتی ہوں تو پھر میری یہی سیچویشن ہوئی کہ مجھے جو اپنی ٹیچرز نظر آئیں تو میں نے تھے ان کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے اتنے چومے اتنے چومے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ گھر میں جا کے یہ خوش ہو رہی ہوں گی کہ پتہ نہیں ہم پیر بن گئے اور وہ ہماری مرید بن گئی ہے بہرحال میں بڑی ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہوں اور بڑی اموشنل ہو جاتی ہوں اپنی ٹیچرز کو دیکھ کے کیونکہ ان کے ساتھ بڑی ایک خوبصورت جو یادیں ہیں میری زندگی کی تو وہ میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور کیونکہ میں بہت زیادہ سنسٹیو ہوں بہت سارے معاملات میں تو بہرحال میں اپنی سکول اور اپنی ٹیچرز کے معاملے میں بہت سنسٹیو ہوں اور بہت اموشنل ہو جاتی ہوں ایک دفعہ میں باہر جا رہی تھی تو میری سائنس کی ٹیچر میں نے موڑ کاٹا تو میرے سامنے میری سائنس کی ٹیچر نظر آگی مجھے آپ اندازہ کریں کہ اتنی روڈ بھری ہوئی ہے اور میں وہاں اپنی ٹیچرز کے ہاتھ پکڑ کے تو میں نے رونا شروع کر دیا کیونکہ ان ایکسپیکٹڈلی مجھے وہ بہت ارسے کے بعد نظر آئی کہ جب سے میں نے سکول چھوڑا پھر اس کے بعد میری شادی ہوئی ماشاءاللہ سے میرے تین بچے ہو گئے اور اس کے بعد وہ کئی مجھے نظر آئی تو میں اتنی زیادہ ایکسائٹیڈ تھی اور اس رات مجھے خوشی سے نیندی نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنی ٹیچرز سے ملی ہوں اب تو نہ بچے اس طرح کے رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اب ٹیچرز جو ہیں وہ اچھے ہیں لیکن ان میں بھی مجھے لگتا ہے کہ پیشنس جو ہے وہ ختم ہو گیا کیونکہ آئے دن جب ہم نیوز دیکھتے ہیں اور نیوز پیپرز پڑھتے ہیں تو بہت سارے ٹیچرز کی جو ٹرول کی سنکین کے حرکتیں ہوتی ہیں ان کی پنشمنٹس ہوتی ہیں وہ سامنے نظر آتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ نہ تو ٹیچر ویسے رہے نہ بچے ویسے رہے ہیں مجھے لگتا ہے یہ جو ہم کھا دے کھا رہے ہیں یہ سارا قصور ان کا ہے بچوں اور ٹیچرز کو رہنے دیں ان پر نہ ہی قصور ڈالیں اور جی اپنے مومی ایمیٹھو میں اپنی کلاس کی بڑی بریلینٹ سٹوڈنٹ تھی اور میں اپنے سکول کی ایک ڈیبیٹر بھی تھی میں نے بہت ساری ڈیبیٹس میں پرائز بھی لیا میری بہت ساری پچھرز بھی پڑی میں بہرحال کبھی کبھار کبھی دوبارہ دل کیا تو میں آپ کے ساتھ وہ پچھرز بھی شیئر کروں گی اور میں سیم ٹائم بڑی شرارتی بھی تھی اور کبھی کبھار جیسے میں چپ کر کے بیٹھی بھی ہوتی تھی تو میری ٹیچرز اکثر میرے سے پوچھتی تھی کہ تمہاری طبیعہ ٹھیک ہے میرا نام لے کہ تمہاری طبیعہ ٹھیک ہے تو میں کہتی ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے تو آپ آج بول نہیں رہی ہیں لیا جی اتنی تھوڑی سے میں نے باتیں کی ہیں اور میری ویڈیو جو ہے وہ ختم ہونے والی ہوگی ہے تو پھر جی میں آپ لوگوں سے پھر دوبارہ کبھی اپنے سکوگل گئی تو میں اور باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور چلیں جی اسی چیز کے ساتھ اب میں آپ لوگوں سے چاہوں گی اجازت اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں بشرت زندگی تب تک کے لیے اللہ حافظ